اسلام علیکم میں ہوں عاظم علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو میرا چیلنگ لوگ پرچوار دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ گارمنٹس میں ڈیل کرتے ہیں ہمارا پروڈکشن جونٹ ہے گارمنٹس سٹیچنگ اور پرنٹنگ میں ہم ڈیل کرتے ہیں بہت سارے دوست ہم سے یہ سوال پوچھے تھے کہ آپ کے پاس ہی جو مشین ہے اس کو ہیٹ پرس مشین بولتے ہیں اس کا ریو دے اور ہمیں اس کے بارے میں بتائے کہ یہ کیسے کام کرتی دوستو کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مشین کیسے ورک کرتی ہے اور یہ اس کا موڈل نمبر کیا ہے یہ کہاں سے ملے گی اس کی پرائز کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے آج آپ کو یہ چھوٹا سا ریو دے رہے ہیں دوستو یہ ہیٹ پرس مشین ہے یہ ایس کے جی ایک کمپنی ہے وہ بنا رہی ہے اور اس کا موڈل نمبر ہے سی ٹی فور یرو ون ایٹ ون بی ٹھیک ہے اس کے یہ میڈیولز ہے یہ اس کا ٹرانس میٹر لگا ہوا ہے جس میں اس کا ٹیمپریچر شو ہوتا ہے اور ایک اور ایک پہ اس کا سیکنڈ شو ہوتا ہے کہ کتنے سیکنڈ میں یہ جو سٹیکر ہے وہ شرٹ پہ لگا دیتی ہے اس مشین کو میں آن کرتا ہوں آن کر کے آپ کو سارا اس کا بریف لی بتاتا ہوں یہ اس کا سائز ہے اس کے سائز کے بارے میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ پندرہ انچ بائے پندرہ انچ کی ہے یہ پلیٹ ہوتی ہے اس کا سائز ہوتا ہے پندرہ انچ بائے پندرہ انچ آپ ہم سے کسٹمائز سائز بھی بنوا سکتے ہیں پندرہ یہ فکس رہے گا یا سولہ بھی ہو جائے گا اٹھارہ بھی ہو جائے گا یہاں سے بھی بڑھ جائے گا کسی کو چاہیے کہ اٹھارہ بھی اٹھارہ کی تو وہ بھی بن جائے گی کسی کو چاہیے سولہ بھی پندرہ کی تو وہ بھی بن جائے گی آپ ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں دیکھ دوستو اس مشین کو آن کرتے ہو تو ہم یہ دیکھیں گے اس کا بڑا اچھا زبادر سا کلپ ہے اور یہ اچھی کالٹی کا بنا ہوا ہے دیکھیں گے اس کو بسول آئر افوائن اس کو پلگ ان کر رہا ہوں پلگ ان کر کے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے یہ آن ہو گا یہ اس کے پیچھے ایک بٹن لگا ہوا ہے یہ نہیں یہ بٹن ہے اس کے پیچھے ایک بٹن ہے ایک فیوز ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کے کوئی ٹیمپریچر وغیرہ یا بجلی زیادہ آجے تو فیوز اٹھ جائے گا مشین کو نقصان نہیں ہوگا اور اس کے نیچے یہ جو پلیٹ ہے یہ پلیٹ گرم ہوتی ہے اور ایک یہ فوم کا پیڈ ہے اور اس پیڈ پہ ہم کوئی اس کو سیفٹی کے لیے کپڑا بچھا لیتے ہیں ابھی دیکھیں ابھی یہ دیکھیں جی یہ اوپر ٹیمپریچر شو ہو رہا ہے یہ میں نے اس کو اس کے ٹیمپریچر کو ون سیونٹی پہ فکس کیا ہوا ہے تو یہ میکسیمم جو ہے یہ فور ہنڈڈرٹ جاتا ہے اگر یہ ماشین گرم ہو رہی ہے یہ فورٹی تھری فورٹی فورٹی فائی ہو جائے گا اسی طرح سے جب یہ ون سیونٹی پہ آئے گی تو یہ یہاں پہ رکھ جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا تو یہ سیٹ کے بٹن لگا ہے یہ سیٹ کا بٹن ہے یہ کم اور زیادہ کا اوپر نیچے کا بٹن ہے سیٹ کے بٹن پہ جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مگر میں آئی ون سیونٹی ہے میں اس کو ون ایٹی پہ کر دیتا ہوں یہ ون ایٹی پہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ و ڈیگری سینٹی گریٹ پہ یہ جو ہوگا گرم ہوگی پلیٹ اس کی اور دوبارہ میں نے دبایا تو یہ میری سات سیکنڈ پہ میری سیٹ ہے کیونکہ اب میں نے اس کا ٹیمپریچر جو ہے بڑھا دیا ہے تو میں اس کا جو ہے جو پریس کا ٹائم ہے وہ کم کر دیتا ہوں یہ میں اس کو چار سیکنڈ پہ کر دیتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں ٹیمپریچر بڑھاتا ہوں تو یہ جلدی جو ہے میرا پرنٹ کو پرنٹ لگا دے گی چیز کے اوپر فیبرک کے اوپر پولیسٹر فیبرک کے لیے یہ بہت اچھی مشین ہے میں اس کو پرسنے یوز کر رہا ہوں اور انشاء اللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا اس کے لیچے دیکھیں یہ کلمپ بھی لگا ہے لیچے کہ قال humans دکھائیں خورم بھائی یہ کلمپ ہے اس کلمپ کا مطلب ہے اس کو میں جگر لوس کرتا ہوں تو یہ نیچے ہو جائے گی اگر میں اس کو ٹائپ کرتا ہوں تو یہ پلیٹ جو ہے کہ اوپر جائے گی اگر فیبرک موٹا یا پتلہ ہے دیکھیں موتا یا پتلہ ہے تو ہم اس کو لوس کر دیں گے اور یہ اس کو اسی fabrik پہ سیک کر دیں گے اور تو یہ جو اس کا ہینڈل لگا ہوا ہے ہینڈل کیا تھو اس کو کیا کریں گے اس کو پیسٹ کریں گے تو یہ اس کا ایک یہ بھی اس کا ہینڈل ہے جس کو میں اس طرح سے ہما دیتا ہوں تو یہ 360 ڈگری پہ یہ موو کرتی ہے 360 ڈگری پہ موو کرتی ہے اور یہ بڑی زبادست مشین ہے یہ دیکھیں اس کا یہ بٹن ہے آن آف کا یہاں سے بھی آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں میں نے بند کیا یہ دوبارہ اس کو چلا لیا دوبارہ یہ آن آ رہی ہے یہ دیکھیں بتا رہی ہے کہ 400 ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہے اور ابھی ہم نے اس کو 170 اور 79 اس کا ٹیمپریچر پہ اس کو سٹ کیا ہوا اچھا دوستو یہ دیکھیں یہ ٹیمپریچر اس کا جا رہا ہے یہ 128 پہ پہ پہنچ چکا ہے یہ 170 پہ جا کے یہ خود با خود رک جائے گا اور یہ اس سے اوپر اس کا ٹیمپریچر نہیں جائے گا اچھا اس کے لیے میں کچھ اس کی سیفٹو بھی آپ کو بتا دوں یہ اس کے اوپر ایک پیڈ لگا ہوتا ہے آپ اس پیڈ کو ڈیوز مت کیجئے گا کیونکہ یہ پیڈ یہ ہے یہ نازک ہوتا ہے نازک تو نہیں یہ خراب ہو سکتا ہے تو میں نے اس کے لیے کپڑا رکھا ہوا میں اس کے اوپر یہ کپڑا بچھا دیتا ہے کپڑا بچھاتے ہیں اور پھر اس کو میں پھر اس کو یوز کرتا ہوں تاکہ اس کے نیچے یہ پیڈ جو ہے پیڈ سیپی سیفٹی رہا ہے اچھا یہ اس کا ہینڈل ہے سب یہ ہینڈل ہے ہینڈل یہ بہت ہی سب اچھا اکسر مشینوں کا یہ ہینڈل جو ہوتا ہے جام ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر سے دیکھیں اس کے اندر بڑے اچھے مضبوط سپرنگ لگے ہوئے یہ اور یہ چار سپرنگ ہے ایک دو تین اور چار چار سپرنگ لگے ہوئے اور یہ اس کو بڑا اس کو آرام سے سپرنگ کے مجھ سے اس طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں یہ دیکھیں اگر نیٹس پوز میں اس کو یہ دیکھیں یوں دباتا ہوں تو جیسے نیچے کچھ لگا ہوئے تو یہ سیکنڈ چلنا شروع ہو جائیں گے ون ٹو سری فور پائی سکس سیون سیون کے بعد یہ بیپ دے گا کہ آپ کا ٹائم ہو گیا آپ اس کو اٹھا لیں تو پھر میں اس کو خود اس کو اوپن کر دوں گا اوپن کر دوں گا اور یہ پھر میرا یہ دیکھیں بڑا درم ہو گیا یہ اور وہ بھی فیب ہوتا ہے اس پہ جو ہم سٹیکر نکھتے ہیں وہ اس کا لگ چکا ہوتا ہے اچھا اس کی جہاں تک کی پرائیس ہے پرائیس کے بارے میں میں آپ کو فکس پرائیس تو اس کی نہیں بتایا سکتا لیکن میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کیونکہ ریڈس جو ہے یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اچھا یہ پندرہ بائے پندرہ کی جو مشین ہے یہ پندرہ بائے پندرہ کے مشین آراؤنڈ آپ کو مل جائے گی سیونٹی فائی سے لیکے اٹی فائی سے درمیان میں ریڈ فلیکچویٹ ہوتے رہتے ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اور اگر آپ کسٹمائز مشین بنوائیں گے تو آپ اس میں دس سے پندرہ ہزار ایڈ کر سکتے ہیں کہ دس سے پندرہ ہزار اوپر اور نیچے نیچے تو نورملی باکستان میں نہیں ہوتا اوپر ہی ہوگا پرائیس زائیسی بارتا ہے اس کی پلیٹ جو بڑھے گی تو پرائیس آپ کو اوپر چلی جائے گی تو یہ اس کا چھوٹا سا ریو ہے اور اس کے بارے میں مزید اگر آپ کچھ اور انفرمیشن آپ کو ریکوائیڈ ہے اگر آپ پوچھنا چاہ رہا تو آپ مجھے مجھے کمیٹس کریں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ خورم بھائی زرہ مزید ہے یہ یہاں سے دکھائیں میرے ہمارے ویورش کو یہ دیکھیں یہ بڑا زبردست جو ہے نا یہ بیرنگ لگا ہو جا ہے اس کے اندر یہ بیرنگ جو اس کو 360 پر گھوماتا ہے اچھا مطلب یہ چائنہ میڈ مشین ہے ان سے بہت اچھی اور زبردست مشین ہے میں نے چائنہ مشین بھی یوز کی ہے وہ آپ کو 50، 60، 70 میں مل جاتی ہے لیکن یہ لوکل پاکستانی میڈ مشین ہے جو بہت زبردست قولیٹی ہے میں کوئی اس کا پرموٹر نہیں ہوں میں خود اس کو استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کو مشین چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ مشین ملوا کے دے سکتے ہیں باقی اور تو یہ آپ نے سوال پوچھنا ہو اس مشین کے بارے میں ہماری پروڈکس کے بارے میں کس اچھ قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں میسیج نہیں کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بڑھنک ضرور پریس کیجئے گا جزاک اللہ